وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا جی ناظرین و سامین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسیوں کے دذکار پاک کیے جاتے ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی آج تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ انفال اور سورة التوبہ بالخصوص اس کی تفسیری نکات جو ہیں ان کا ذکر ہوگا اللہ رب العزت سورہ انفال میں فرماتا ہے اور یہ سورہ انفال جو ہے یہ نومے پارے کے انڈ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے دسمے پارے میں اس کے چھین رکوں ہیں پھر سورة تو توبہ کا آغاز ہوتا ہے دسمے پارے سے جو گیارمے پارے میں جس کا اختتام ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سورہ انفال جو ہے بالخصوص اس میں غزاباد کا ذکر ہے اور بالخصوص غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ جب بظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار مکہ ان کی تعداد بہت زیادہ سی اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد غزوہ بدر کے دن آئی فرشتوں کا نزول ہوا اس کے علاوہ غزوہ احد ہے بدر ہے ان میں اور دیگر غزوات بالخصوص غالباً غزوہ خندق میں بھی ان غزوات میں ایسی ایسی ہوائیں چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوائیں کہ جنہوں نے کفار کے لشکر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ان کے خیمے وہ سب بکھر گئے حتیٰ کہ ان کے کھانے کے برطن جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئے یعنی اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے ان لوگوں کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے نام پر اللہ رب العزت کے دین کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جنہیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی جیسے چاہتا ہے مدد فرماتا ہے وہ ہواوں کے ذریعے بھی ان کی مدد ہوتی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد ہوتی ہے جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے ان کی مدد فرماتا ہے ہاں آزمائش کے طور پر شہادتیں بھی ہوتی ہیں آزمائش کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر بظاہر مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم شکست کی جانب بڑھیں لیکن حقیقت میں فتح نسرت اللہ رب العزت اپنے سچے بندوں کو ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے جیسے فرمایا کہ نا سستی دکھاؤ نہ قائلی نہ رنجیدہ ہو جاؤ نہ غمگین ہو جاؤ یعنی ایکٹیو رہو اور غم زدہ بھی نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھو امید رکھو اگر تم سچے مومن ہوتا اللہ فرماتا پھر تم ہی غالب ہوگے تو پتا چلا کہ آج ہم اس طرح سچے ایمان والے نہیں ہیں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوا کرتے تھے غزوہ احد میں غزوہ بدر میں غزوہ خندق میں غزوہ تبوک میں غزوہ حنین میں غزوہ طائف میں ان غزوات میں ثابت قدمی سے لڑے اور شدہ وعلیٰ کفار رحمہ بینہم کا پیکر بنے یعنی کفار پر سختی کا مظاہرہ کیا جہاد میں قتال میں معاذ اللہ سبح معاذ اللہ ڈرے نہیں پیٹھ نہیں پھیری اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر علیہ کلیمت الحق کی خاطر دین اسلام کی بقا کی خاطر مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر آگے سے آگے بڑھ کر لڑتے رہے اور سینوں پر زخم کھائے حتیٰ کہ جانے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیں جام شہادت نوش کر لیا لیکن بزدلی نہیں دکھائی یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان اور اس سورہ انفال میں اسی شان کا ذکر ہے اور بالخصوص شروع میں جب ذکر فرمایا انفال جو ہے مال غنیمت کو کہتی ہیں تو اللہ رب العزت کے مالوں کے مالک اللہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں سلوح صفائی رکھو آپس میں لڑنا نہیں ہے یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے آج مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کفار سے ڈرتے ہیں بلکہ کفار سے دوستیاں بڑھاتے ہیں کفار کے ساتھ نرمیاں اور کفار کے ساتھ تعلقات حتیٰ کہ اپنے راز تک کفار کو دے دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم مومنوں نے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا سلوح کے ساتھ رہنا ہے اور روح ماء بینہم کا پیکر بن کر رہنا آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا جیسے صحبہ اکرام فرمایا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں تم نے سختی دکھانی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار ہیں جو منافقین ہیں ان سے آپ جہاد بھی فرمائیے اور ان پر غیز و غضب بھی فرمائیے یہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحبہ اکرام کو حکم عطا فرمایا اور فرما دیا اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناو بعد ہم علیہ و بعد یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں فرمایا ہمائیت اللہ منکم فاولائکم اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یوں کرے گا یعنی یہود و نصارہ کو کفار کو اپنا دوست بنائے گا یعنی اپنے راز بھی انہیں دے رہا ہے سارے معاملات بھی ان سے کر رہا ہے اور مسلمانوں سے بڑھ کر کفار کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی فکر ہے نہ مسلمانوں نہ اسلام کی فکر ہے نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی فکر ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی فکر ہے فکر ہے تو بس یہی کہ ہمارے جو دوست و کفار ہیں چاہے وہ یہود ہیں ہنود ہیں کوئی بھی ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں وہ خوش رہیں اللہ فرماتا ہے جب تک تم یہود و نصارہ کے مذہب کی پیروی نہیں کر لوگے یعنی یہودی اور نصرانی اور دیگر مذہب کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے اس وقت تک یہ تم سے راضی ہی نہیں ہو سکتے تو حقیقت یہی ہے اس پر تاریخ اسلام تاریخ انسانیت شاہد ہے گواہ ہے کہ مسلمان جب تک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا رہے فتح نصرت سے نوازے گئے فتح نصرت ان کا مقدر ٹھہری اور غالب رہے بامن لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکومت اور ریاست رہی اور پھر اس میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے قرآن و سنت ہی کے مطابق اچھا سلوک کیا جو جزیہ فدیہ جزیہ دیتے تھے اس کے مطابق ان کی عزت جان آبرو ہر چیز کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری رہی اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو تو ہر ہر موقع پر مسلمانوں کو ظلمن شہید کیا گیا مسلمانوں پر الزمات عائد کیے گئے دور کے آ جائیں اراک کو لے لیجئے امریکہ نے صرف یہ بہانہ بنایا کہ جی اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں کمیائی ہتھیار ہیں اور اراک پر چڑھ دوڑا پھر اہوانستان پر چڑھ دوڑا پھر یمن شام برما میں مسلمانوں کے کیا حالات اہوانستان میں اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو وسائل ہیں جو پیٹرولیم ہیں پیٹرول کی مصنوعات ہیں ان پر قابض ہوا جائے اس کے علاوہ جو مادنیات ان ممالک میں موجود ہیں مادنیات سے یہ مالا مال ہیں مادنی وسائل سے یہ ممالک اور حتیٰ کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالی نے یہ نعمتیں عطا فرمائی اس کے علاوہ کئی اور ہیرے جواہرات مختلف سمندری بندرگاہیں بہت سے ایسے وسائل ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر بعد میں مافیاں مانگی گئی اور حقیقت یہ تھی کہا گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز ہیں یا نہیں ہیں عراق میں بعد میں کہا گیا کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز بلکل نہیں تھے کہ میں یہ ہتھیار نہیں تھے اور ہم غلطی کر بیٹھیں امریکہ برطانیہ انہوں نے پھر بعد میں مافی مانگی یعنی آپ انسانیت کا قتل کریں اور بے تحاشہ انسانیت اور مسلمانوں کو شہید کریں مسلمانوں کو بالخصوص آپ گاجر مولی کی طرح کاٹیں اور پھر پانچ دس سال بعد کہیں ہم سے غلطی ہو گئی یعنی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کے مطابق جو سورہ انفال میں بھی ذکر ہوا سورہ توبہ میں بھی ذکر ہوا دیگر بھی سورہ نساء میں بھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا کہ بے بس بچے بوڑے اسی طرح مرد خواتین وہ اللہ کی راہ میں گرگڑاتے ہیں روتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ملک سے اس بستی اس علاقے سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے جہاں ہم پر ظالم مسلط ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے کوئی حمایتی بنا دے وہ رو رہے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں وہ برما کے بچے بچیاں خواتین جن کو زندہ جلا دیا گیا جن کو برہنہ کیا جاتا اور پھر ان کو بھون دیا جاتا وہ ہمارے یمن شام کے بچے فلسطین کے بچے جن پر ایسی آفت آئی کہ وہ شہادت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے کہ یا اللہ ان قوموں نے ان لوگوں نے ہم پر ایسا ظلم و ستم کیا اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ہماری مدد نہیں کی وہ کشمیر کی بچیاں وہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو روزانہ دروازے کھولتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھتی ہیں پوچھتی ہیں کہ کیا پاکستان پاکستانی نہیں آئے پاکستان کی فوجیں نہیں آئیں ہمیں آزاد کروانے کے لیے وہ رو رہے ہیں وہ بلک رہے ہیں وہاں ہمارے ماں و بہن و بیٹیوں کے عزتیں اسمتیں لٹ رہی ہیں کشمیر ہو فلسطین ہو وہاں بوڑے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نیٹ پر ہر چیز موجود ہے کہ کیسے پچھلے سال بھی رمضان المبارک میں فلسطین کے بچوں پر بمباری کی گئی گھروں پر بمباری کی گئی اور چیتڑے اڑا کر رکھ دئیے گئے بچوں کے جسم کے حصے جو ہیں ٹانگیں ہیں پاؤں ہیں اتا کہ پیٹ تک آنتیں تک باہر آ گئی ہیں اور وہ انسانی جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے لیکن یو این نو اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی ہے اسی طرح دیگر سو کالڈ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رہیتی کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم خود مردہ دل ہو گئے مردہ ضمیر ہو گئے ہم نے خود جو اسلام کی تعالیمات تھی ان کو چھوڑ دیا تو پھر جو خود اپنی قدر نہیں کرتا کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا اور پھر ظلت اور رسوائی یہ ہمارا مقدر ٹھہری اللہ رب العزت فرماتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ہر حر حکم مانو اگر تم مومن ہو یعنی ایمان کی نشانی فرماتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پھر اللہ فرماتا کہ جب ایمان والے تو ہیں ہی وہی کلمہ حسر ہے یعنی وہ ہی ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کے دل کام پھٹتے ہیں وجلت قلوبہ ان کے دلوں پر لرزہ کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے اللہ کی خشیت اللہ کا تقوی وہ ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلِيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَ جب ان پر اللہ تعالی کے کلام قرآن مجیفہ کن حمید کے آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ ایمان والے اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں توقل کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ فطر دیتے ہیں عشر دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے قریبی رشتے دار اگر وہ مستحق ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اگر پروسی مستحق ہیں تو ان پر خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیگر لوگوں پر مسلمان بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جاری ہیں یہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل کام پڑھتے ہیں خشیت اور رقت ان پر تاریخ ہو جاتی ہے نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں پھر فرماتا ہے اللہ یہی حقیقت میں مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں یہی سچے ایمان والے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّمْ انہی کے لیے اللہ کے پاس آلہ درجات ہیں وَمَغْفِرَةَ اور انہی کے لیے بخشش ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور انہی کے لیے عزت والا پاکیزہ رزق ہے تو اللہ رب العزت تو یہ فرمارا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے اور عمالِ صالحہ بجال آو گے تو سچے مومن بھی بن جاؤ گے رزق بھی ملے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بخشش بھی ملے گی اللہ کی طرف سے درجات بھی بلند ہوں گے یعنی تم پھر پستی میں نہیں رہو گے زلت کا شگار نہیں رہو گے مغلوب نہیں رہو گے بلکہ غالب بن جاؤ گے فاتح بن جاؤ گے پھر خاص طور پر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت کا ذکر ہوا کہ ان کفار نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا اور پھر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ حق کے ساتھ تم اپنے گھروں سے باہر نکلے حالانکہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا کچھ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر کیا جائے اور پھر مسلمان اور مومن اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے قرآن مجیف وقن حمید نے ہی اس کا خاص طور پر ذکر کیا صرف زبان سے تسلیم کر لینا وہ مسلمان کہلائے گا لیکن زبان سے بھی اور پھر دل کے ساتھ بالخصوص دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا تصدیق کرنا اسلام کی تعالیمات کو یہ ایمان ہے اصل ایمان ہے تو بظاہر کچھ لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے منافقین یہود میں سے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے سورہ باقارہ کا دوسرا رکوس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتا اور بھی سورہ منافقون میں بھی ان کا ذکر ہے اور بھی جگہوں پر تو یہ ناخوش تھے یہ ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے اور غزوہ بدر میں بھی یوں ہی ہوا انہوں نے غزوہ میں حصہ نہیں لیا احد میں بھی یوں ہی ہوا اب تک احد میں تو ان میں سے غالباً تین سو لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹ آئے اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ تو یہ با میں رہ کر لڑائی لڑی جائے تو یہ باہر چلے گئے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں لڑیں گے برحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے اور تم یہ چاہتے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کار دے تاکہ سچ کو سچا کر دے حق کو حق دکھا دے اور جھوٹ اور باطل کو باطل دکھا دے اگرچہ مجرم نہ پسند کریں ایک تجارتی کافلہ جو ہے غالباً حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے براہی میں شام کی طرف گیا واپس آ رہا تھا اور سمندری راستے کے قریب قریب سے اور دوسرا لشکر جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں وہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا تو یہ بھی خواہش تھی کہ تجارتی کافلہ جو ہے اس کو روکا جائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار نے خود مدینہ طیبہ میں حجرت کے بعد صحابہ اکرام اور مسلمانوں پر غزوہ بدر پہلی جنگ جو ہے وہ بھی مسلط کی پھر دوسری غزوہ احد بھی تو غزوہ احد کے حوالے سے بھی کہ اللہ رب العزت نے پھر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ جو ہے چونکہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اس کو حاصل کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آمنے سامنے حق اور باطل کا مارکہ ہو اور حق جو ہے اس کو فتح نصرت حاصل ہو حق نکھر کر سامنے آ جائے اور باطل جو ہے وہ شکست سے دو چار ہو تو پھر اللہ کی حکم کے مطابق اس غزوہ کا معاملہ جو ہے یہ پیش آیا اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے یوں دعا کرتے تھے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمالی اور ایک ہزار لگتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مدد فرمائے گا تمہاری اور اللہ نے اس کو خوشکبری کے لیے ہی بنایا ہے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا پھر اس غزوہ میں اللہ کی طرف سے غزوہ وحد کا ذکر بالخصوص ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے تم پر تسکین کی خاطر اونگ ڈال دی یعنی سکون اور تمانیت سکینت نازل فرمائی اور فرمایا آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک فرما دے اور تم سے ناپاکی جو ہے وہ دور فرما دے تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے اور اس سے تمہارے قدم جمع دے لینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا بارش کی صورت میں اور پھر اتمنان کی صورت میں اونگانا یعنی ایک ایسی صورت بن گئی جس میں بے چینی بے قراری نہیں ہے کہ اب معاملہ کیا ہوگا پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ مل کر لڑے اور کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حیبت ڈال دی ایسی حیبت ڈالی کہ اللہ فرماتا تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ ان کا جوڑ جوڑ جو ہے اس پر تم حملہ کرو اور یوں ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنا اس میں مسلمان جو ہیں پھر وہ بزلی نہیں دکھاتے ماد اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تو ویسے ہی جرت اور شجاعت کا پیکر ہیں یہ عام مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ پیٹھ نہ پھیریں بلکہ وہ کفار کے مقابلے میں آگے سے آگے بڑھ کر لڑیں اور اللہ فرماتا ہے اس میں کفار کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا یعنی شکیست دی وہ واصل جہنم ہوئے ان میں سے اکثر اور فرمایا یہ عذاب اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور ان عذابات مبارکہ کی مخالفت کرتا ہے دشمنی رکھتا ہے چاہے وہ زبان سے ہو یا اپنے عمل سے ہو اور فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے یہ جو منافقین ہوں یا کافرین ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے یہ سزا ہے کہ یہ شکست بھی جنگ میں کھائیں گے اور یہ اپنی جانوں سے بھی جائیں گے اور بے دردی کے ساتھ ان کو ظلم ان کو بے دردی کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جائے گا یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر اور اللہ فرماتا ہے یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا بھی عذاب ہے یعنی آخرت میں دنیا میں یہ زلت کا عذاب کہ یوں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کے عذاب اور اللہ فرماتا ہے کہ جب اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر ان سے پیٹھ نہ پھیرو ان منافقین کی طرح واپس نہ چلے جاؤ خاص طور پر اس میں منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور آج کے دور میں بھی جب ہم ایمان والے تو ہیں لیکن عمل ہمارے بعض عمل ایسے ہیں جو منافقت کی عملی منافق ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے یعنی جو بالکل کافر ہے جس کا اعتقاد نظری عقیدہ جو ہے فیتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے برعکس ہوتا ہے وہ اعتقادی منافق ہے یعنی کافروں میں شامل ہے ایک عملی منافق عملی یہ ہے کہ بہت ظاہر ہم مسلمان ہیں حقیقت ہے کہ اللہ اللہ کے عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں لیکن قاہلی سستی مدہنت کا شکار ہو گئے وہن کی بیماری میں پڑ گئے اور عملی منافقت اختیار کر لی وہ صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق کے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ وہ جہاد سے دور ہو جائیں گے اور صحابہ اکرام نے بھمایا کیا ان کی تعداد کم ہوگی عرض کیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تعداد کافی ہوگی لیکن وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کی بیماری کیا تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یعنی نفرت ہی ہوگی کہ ہمیں کہیں موت نہ آ جائے ہمیں مرد نہ نہ پر جائے اور ہم پوری زندگی جیتے رہیں یہاں پر ہمارے لئے موت کا پرمانہ ہو ہی نہیں اور زندگی دنیا ہی دنیا اور دنیا کی اسائشیں ہوں آئی دیکھ لیجیے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اور دنیا کی اسائشیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہم دنیا کی اسائشوں کے لئے ایسے جتے ہوئے ہیں جیسے کوہلو کا بیل بنا ہوتا ہے صبح شام رات دن رات ایک کیوں میں حلال حرام کی تمیز مٹا دی بس حل میں مزید یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آ جائے زیادہ سے زیادہ آ جائے رشتہ داروں دوستوں پڑوسی محلے داروں سے ہم بڑھ جائیں ان معاملات میں ہاں رجق حلال نیک جائز ذرائع سے کمائی ہے کہیں منع نہیں لیکن اس تجارت اور کمانے میں ایسے غافل نہ ہو جائیں کہ نماز روزہ حج زکاة جہاد اللہ کے جو فرامین ہیں احکام ہیں ان سے نہ دور ہو جائیں اگر ان سے دور ہو رہے ہیں تو پھر ہم عملی اور یہ بھی عدیشہ مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا نہ جہاد کی تمنا کی اللہ کے راستے میں لڑنے کی کبھی خواہش بھی نہیں رکھی فرمایا وہ نفاق کی حالت پر مرا وہ منافقت کی حالت پر مرا تو ہم میں آپ ہم سب اپنا احتیساب کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں کبھی ہم نے یہ جذبہ رکھا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑیں گے اور آج اس لڑائی کی صورت یہ ہے کہ افواج اسلامی ہیں اسلامی ریاست اصل میں جہاد کی ذمہ دار ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے یہ ایک فرد یا چند ایک لوگوں کا معاملہ نہیں ہے گروہوں کا معاملہ نہیں ہے اسلامی ریاست کی اللہ کرے حقیقی اسلامی ریاست ہو پوری دنیا میں اسلامی ممالک اسلامی قوانین کے مطابق اپنی مملکت کا انتظام چلائیں اب تو کہیں بھی ہمیں اسلامی نظام حقیقی اسلامی نظام نظر نہیں آتا بہرحال اسلامی ریاست اسلامی افواج کی ذمہ داری ہے چونتیس ممالک کا افواجی اتحاد جو ہے اسلامی ممالک کا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے لئے نکلیں وہ کشمیر کے لئے نکلیں وہ شام کے معاملے میں آگے آئیں دیگر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں وہ علم جہاد بلند کریں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وزوہ کا ذکر یہاں تک فرما دیا کہ جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں کفار کی طرح پیٹ کرے گا پیٹ دکھائے گا تو اللہ کے غزب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی جو کفار کے مقابلے میں بالخصوص جب وہ ہم پر مسلط ہیں کشمیر میں فلسطین میں دیگر ممالک میں ان کے مقابلے میں سینہ سپر نہیں ہوتا بلکہ پیٹ دکھاتا ہے بھاگتا ہے تو اللہ فرما رہا تو پھر وہ اللہ کے غزب اللہ کی نرازگی کا مستحق بنے گا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم بہت بری جگہ ہے پھر اللہ نے ہم آیا تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹی پھینکی ان کی جانب تو آپ نے نہیں پھینکی دی بلکہ اللہ نے پھینکی دی اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انام عطا فرمائے بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکروف ریب کو کمزور فرمانے والا ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرو اور سن کر اس سے مو نہ پھیرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے اور اللہ فرماتا ہے بے شک سب جانوروں میں بہتر اللہ کے نظرین وہ جانور ہیں وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں انسانوں کو جانور فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ فرماتا ہے اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنائی دیتا اور اگر انہیں سنا دیتا تو وہ بھی روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے منافقین کا بالخصوص ذکر ہوا جو اللہ کے احکام سے مو مڑتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے ایمان والا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کا دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ اس ہی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں جو تمہیں زندگی دیتے ہیں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حکم کے طرف بلاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لئے خوبصورت زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں وہ احکام ان کی پیروی اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی یعنی اللہ کے احکام کی طرف ہم نے جانا ہے نہ کہ اس سے برقص مو موڑنا آج ہم دیکھ لیں انفرادی طور پر بھی ہر بندہ مومن اپنے آپ کو دیکھیں خاندانی طور پر پورا خاندان دیکھیں محلے پھر مملکت ہمارے حکمران اپنا احتساب کر لیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک اسلامی ریاستیں اور حکمران تمام مسلمان حکمران اپنا احتساب کریں کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے روگردانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے موت کے طرف جا رہے ہیں جب روگردانی کرتے ہیں تو اگر حکم مانتے تو زندگی ملتی یعنی شان و شوقت ملتی اس دنیا میں بھی آخرت میں لیکن ہم روگردانی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا مقدر موت ہے زلت ہے پسپائی ہے ہم پر یوں ہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اللہ فرماتا ہے اور اس فتنے سے ڈرتے رو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہوں کیوں نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا یہ بہت اہم آیت مبارک اللہ فرماتا ہے کہ جب ازمائش فتنہ مسیبت تم پر مسلط ہوگی تو پھر وہ صرف عام لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ وہ خاص لوگوں پر بھی ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور ہم بچ جائیں گے اس میں پھر آگے تفصیل ہے کہ اگر نیک لوگ علماء عرافاء علیاء صلاحاء بزرگ گھر میں بھی والدین بڑے یہ اپنے ماتحت اور دیگر لوگوں کو امت مسلمہ کو اگر یہ حق کا درس نہیں دیں گے تو پھر جب مسیبت اور پریشانی مسلمانوں پر بھی مسلط اگر کی جائے گی تو پھر اس میں یہ خاص لوگ بھی پیسے جائیں گے پھر یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق بات نہیں کی انہوں نے لوگوں سے یہ نہیں کہا وہ اپنے حکمرانوں کو مسلمانوں کو حق بات نہیں بتائی کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے تم اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو بلکہ یہ خاموشی اختیار کیے رکھی انہوں نے اور عمر بالمعروف نہ یعنی المنکر کا فریضہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا عمر بالمعروف یہی ہے قرآن و سنت اور اسلام کی تعالیمات لوگوں کو بتائی جائیں بھلائی کا اچھے کاموں کا نیکی کا اور اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان کا حکم دیا جائے جہاد کے بارے میں بتانا یہ عمر بالمعروف ہے اور اس کے بارے میں خاموش رہنا یہ عمر بالمعروف نہیں ہے بلکہ یہ تو کتمان علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم اتا ہوا اس کو چھپانا ہے اور اس پر بھی وعید ہے کہ کر روز معاشر جو ایسا معاملہ کریں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی تو پتہ چلا کہ اگر علماء اور صلاحاء حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پہنچی ہوئی استنی ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں ہم بڑے شیخ العدیس شیخ القرآن ہیں ہم بڑے متقی پرحیزگار ہیں ہم بڑے مفتی ہیں ہم فلان ہیں اگر یہ لوگ بھی حق بات نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی اس مسئیبت کا سامنا کریں گے اور کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے جن ممالک میں ظلم و سطب ہوا اور ہو رہا ہے وہاں خانقاہوں پر بھی قبضیں ہیں وہاں مساجد جو ہیں وہ بھی شہید کی جاتی ہیں وہاں علماء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں وہاں دیگر لوگ جو ہیں جو طریقت اور تصوف سے منسلک ہیں وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں تو پتا چلا ہو سکتا اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ انہوں نے بھی کلمہ حق بلند نہیں کیا تھا ہم بھی بلند نہیں کر رہے تو یہ بہت عجیب معاملہ ہے بہت بوری صورتحال ہے اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے اور بظاہر تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تمہیں اچھک کر نہ لے جائے یعنی کفار تم پر غلبہ نہ پالیں تو اللہ تعالی نے تمہیں پناہ عطا فرمائی ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا تھا کہ تم شکر ادا کرو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان پر اپنی نعمتوں کا ذکر بظاہر صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ ہوتا ہے معاملہ کہ بظاہر تھوڑا سا وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فوج ہم سے تعداد میں زیادہ ہے کہیں ہم پر غلبہ نہ پالیں اور اسلام کی خاطر ان میں درد دل ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان مٹنا جائیں اسلام مٹنا جائیں معادلہ سمم معادلہ خاکم بدہان یہ ایک احساس ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے کہ مسلمان حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہیں اسلام کی حقیقی روح نہیں ہے آج تو یہ احساس ہوتا ہے وَاِيْ نَاکَامِ مَتَعِ کَارْوَانْ جَاتا رہا اور کَارْوَانْ کے ہاتھ سے احساس زیان جاتا رہا ہماری ناکامی یہ ہے کہ مطع کاروان ہی لٹ گیا ہمارے کاروان کا جو سامان تھا سامان تھا وہ لٹ گیا ہم سے ہمارے اصل ایمان کی دولت لوٹ لی گئی ہم سے ہمارے اصل بنیادیں جو ہیں وہ لوٹ لی گئیں ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمیں آپس میں تقسیم کر دیا گیا کہیں مذہبی فرقہ واریت کے رنگ دیئے گئے نئے نئے فرقے کا بنائے گئے پیدا کیے گئے تین سو سال پہلے کا کوئی آٹھ دس صدیوں پہلے کا ایسے ایسے فرقے بنائے گئے کہ ان کو آپس میں تقسیم کرو ان کو آپس میں لڑاؤ پھر کہیں رنگوں نسل کے بنیاد پر لڑایا گیا کہ یہ سفید ہیں یہ سرخ ہیں یہ کالے ہیں یہ گورے ہیں کہیں عربی اور عجمی کی حساب سے لڑوایا گئے کہ یہ عجمی عربی ہیں یہ بڑے عالی ہیں اور یہ عجمی ہیں حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عربی بالکل خصوص قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے ان کو اللہ تعالی نے خاص عزت اور مقام عطا فرمایا ہے لیکن ایک جرنل بات کرنا کہ عربی جو ہیں وہ بڑے عالی ہیں اس میں چاہے وہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اسلام کے بالکل خلاف ہوں اور عجمی جو ہیں یہ عدنہ ہیں یا اس کے سیوا اپنے ملک پاکستان ہی کو دیکھ لیجئے دور کہ ہم بات کیا کریں کہ لسانی تفریق کہیں کہ یہ پشتو بولنے والا ہے یہ پنجابی بولنے والا ہے یہ سندھی بولنے والا ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ فلان زبان بولنے والا ہے اور اس سے لسانیت کی بنیاد پر بھی قتل کیا جاتے تھے کیا جاتے ہیں پھر کہیں صوبائی عصبیت ہے کہ یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پختون ہے یہ پنجابی ہے یہ کشمیری ہے یہ فلان ہے اور پھر اس سے آگے بڑی ہے تو سیاست کی بنیاد پر بھی ہم آپس میں آج بھی لڑ رہے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا یہ فلاں پارٹی کا اور یہ ایسے ہے اور ایک دوسرے کہ خلاف لڑے ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں ان تمام معاملات میں تمام اختلافات میں ان لوگوں سے ہر ہر شعبے کے لوگوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا اور ان لوگوں کے خاطر بعض اوقات بھائی بھائی سے لڑا ہوتا ہے بعض اوقات رشتہ دار آپس میں لڑے ہوتے ہیں پروسی آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو تقرار ہو رہی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے سب کچھ حاصل ہونا ہے اور اسلام اور اللہ کے پیر حبیر صلی اللہ رب العزت کی ساتھ سے سب کچھ ملنا ہے ادھر ہم رجوع ہی نہیں کرتے اور جہاں سے ہمیں سوائے تفرقہ سوائے آپس میں لڑائی جگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہاں بحثوں مبایثہ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہم اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں حقیقت میں تو ہمیں قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی ہمیں پتا ہوتا اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات دیندار لوگ بھی وہ قرآن مجیف وقان حمید کی طرف نہیں آتے قرآن مجیف وقان حمید کو اس طرح جس طرح سمجھ کر اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کا حق تھا اس میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں اس میں ہم سب شامل ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ بس جی وہ پڑھ لیا تھا دورہ حدیث شریف کر لیا تھا تو بس وہ کافی ہو گیا حقیقت تو یہ کہ علماء کے لئے بھی بڑی آجزی کے ساتھ میں تو طالب علم ہوں عدنہ صاحب یہ ہے کہ وہ جو آٹھ دس سال پڑھا ہوتا ہے ہم نے وہ حقیقت میں عرب ایک گریمر ہوتی ہے وہ تفسیر کا ایک اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقہ ہوتا ہے جو ابتدائی علوم ہوتے ہیں جو دیگر علوم کو سیکھنے کے لئے چابی ہوتے ہیں وہ چابی ہمیں مل جاتی ہے لیکن وہ چابی اگر ہم تالہ نہ کھولیں تو پھر وہ تالہ بھی زنگالود ہو جائے گا وہ جو اندر خزانہ ہے اسلام کا قرآن و حدیث کا خزانہ اس سے پھر ہم محروم رہ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عام مسلمان بھی کوسوں دور ہیں اور بعض اوقات حالانکہ علماء اکثر ایسے بھی ہیں جو قرآن و سنت کے تعالیم اور اس کے جو علوم ہیں موتی لے کر آتے ہیں ان میں بڑے بڑے علماء اکرام شامل ہیں وہ کتب بھی تصنیف فرما رہے ہیں وہ ترجمہ تفسیر شروع حدیث متون پرحاشی ہواشی جو ہیں وہ بھی تحریر کر رہے ہیں بڑی بڑی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کلیکٹیولی ہمیں مزید ضرورت ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچائے جائے سورت التوبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے کفار کے انجام بد کا ذکر فرمایا ان پر سخت غضب ناکی کا معاملہ فرمایا تو اس لئے وہاں پر اللہ کی صفت رحمان الرحیم کا بھی ذکر شروع میں نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی کے جو صفت غضب ہے قہاری ہے جباری ہے وہ وہاں پر حاوی ہے تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے ایمان خاتمہ بالخیر سب سے پہلے تو یہ دعا مانگنی چاہیے ایسا فتنوں کا زمانہ ایسی تیز آدھیاں چل رہی ہیں کہ فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنی چاہیے حسن صاحب نے زوران ہمیں جوائن کیا ہے عظیم صاحب ہیں کہتے ہیں میرا سکول ہے اور سٹوڈنٹس کام ہیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں جی اس میں ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں آج کل ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے پینا فلیکس اور لوگوں کو بتانا اور آگے پیغام پہنچانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور باقی جو ہے اللہ تعالی آپ کے اس معاملے میں برکت دے تو اس حوالے سے نماز روزے کی پابندی کریں اور درود پاک اور استغفار یہ دو چیزیں ہیں خاص اور یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ایک اور لسنر ہیں انہوں نے اپنے بتیجے کے حوالے سے پوچھا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا یا سلامو یا سلامو کی کسرت کریں ان کے لئے اور درود تنجینہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور علاج بھی کروائیں اللہ تعالی بہتری فرما دے گا بلال حسن صاحب ہیں جنہوں نے اور سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا بہت خوش شیکنے کو ملتا ہے کہتے ہیں اگر کسی گھر میں جادو ہوئے رہا ہو تو اس کا اثر ہو تو اس کے ختم کرنے کے لئے وزیفہ سورہ باقارہ کی تلاوت روزانہ کی جائے سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چار قل تین تین مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں اور اس کے علاوہ بھی سورہ باقارہ کوشش کریں اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے گا آیت القرصی بھی کسرہ سے پڑھیں یہ بھی ان چیزوں کے لئے بہتر ہے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان فترانہ اور زکاہد میں فرق بتا دیں یہ پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا فترانہ تقریباً ایک سو ستر روپے فی کس ہے دو سوا دو کلو گندم کے برابر اور زکاہد کے حوالے سے ہمارے مختلف پروگرامز جو ہیں سہری افتاری میں چل رہے ہیں چلتے رہیں گے آپ ان کو سماعت کرتے رہیں ایک اور ہمارے لسنر ہیں یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی مجھے صبح کے وقت میں جاگ ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا وظیفہ بھی جی رانہ سجاد صاحب ہیں آپ اس طرح کریں جڑا والا روڈ سے انہوں نے بجلی گھر سے ہمیں جوائن کیا کہ سہری کریں اور سہری کر کے فوراں ہی سہری آخری وقت میں کریں فوراں مسجد میں چلے جائیں اور آج کل ویسے بھی دس پندرہ میٹ بعد نماز ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح کریں سہری کے فوراں بعد مسجد میں جب چلے جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے کھانے کے بعد نیند کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ فوری طور پر مسجد میں چلے جائیں گے تو پھر آپ نماز پڑھ سکیں گے نبیلہ صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب بھائی نائے پروگرام بہت اچھا ہے جی علیکم السلام آپ کا شکریہ کہتے ہیں کہ خواب انہوں نے دیکھا فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی جی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ موت دیکھنا اکثر اوقات جو ہے یہ لمبی زندگی کی علامت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز کے کھانے کا ذکر کیا اس میں بھی کوئی ایسا حرج کا معاملہ نہیں ہے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ صدقہ خیرات کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے استغفار کی قصر کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا آپ تمام بیورز لسنرز کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں ناظرین سوامین پروگرام یاد الہی کا وقت خدم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں آپ نے میزوان محمد اللہ رضا اور ہماری ریم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان